تو بھئی جانی سار کی اپیسوڈ نمبر نائٹین ہمیں اس ویکنڈ پہ بونس ویکنڈ دیکھ لے گو مل رہا ہے بھائی جانی سار کی میکرز کی طرف سے بہجان ایک بہت اچھی چیز کی جاری ہے جو کہ ہمیں خائی سے خائی سے بھائی جان عبداللہ قادوانی نے یہ کام کیا تھا کہ جانی سار کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ عبداللہ قادوانی کی بھی ایسا ہوا تھا کہ ویکنڈ میں کبھی چار اپیسوڈ آ جاتی تھی کبھی تین آ جاتی تھی مطلب ہے وہ بھر بھر کے ہمیں جلدی سے جلدی اپیسوڈ دکھانے والی کرتے ہیں کہ وہ باقی میکرز کی طرح وہ کھینچنے نہیں ہے زیادہ تر تو بھائی جانے سار کے ساتھ بھی یہی ہوا یہ ایکسٹینڈڈ ویکنڈ سے بڑھ لو اور اس ویکنڈ میں پانچ اپیسوڈ آپ کو دیکھنے کو بلنے والی ہیں آج نائنٹینت اپیسوڈ آئی گی اور تقریبا سنٹے تک اس کی ہر اپیسوڈ روزانہ آپ کو آڑ بجے دیکھنے کو بلنے والی ہیں اس اپیسوڈ میں میں کیا دیکھنے کو بلا تو ب بھائی وہ پچھلے اپیسوڈ میں کہہ دیتا ہے ہاں یار میں دعا سے نکاح کر رہا ہوں تو بھائی اس اپیسوڈ کے اندر یار وہ اپنے مابا کو کس طریقے سے قائل کر لیتا ہے کہ ہاں وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کر لو بھائی تم نکاح وغیرہ اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہاں سے آگے جا کے دعا کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے لیکن جس ٹائم دعا جو ہے وہ نکاح کر کے وہ لے کے آ رہا ہوتا ہے تو مسئلہ جب ہوتا ہے نا وہ اس ٹائم پیدا ہوتا ہے کہ بھ اسے پہلے پہلے مروا دیا جائے تاکہ اس کی زندگی میں ہی دعا نہ آسکے اور اب بھائی جن اس کے بعد تحقیقہ چل رہی ہے دعا کو کچھ نہیں ہوتا سیف رہتے ہیں سارے اور ان کے گارڈز آپ کو پتا ہے بھائی جن فل آن بڑے عالا والے گارڈز رکھی ہوئے ہیں جس کی جیسے وہ بچ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے اپیسوڈز کے لیے ہمیں ایک پال مرہ پال مل گیا کیونکہ جس ٹائم گزنے بھی کو پتا لگے گا بھائی جن یہ والا جو حملہ تھا یہ اس کی بیوی نے کروایا تھا پہلی بیوی نے کروایا تھا تو بھائی جن بہت زیادہ مسئلہ ہونے والا ہے اور مسئلہ آگئے یہ بھی ہونے والا ہے کہ بھائی جب دعا کو پتا لگے گا کہ اس کی شادی ہے تو بھائی جن تب دیکھتے ہیں بھائی جن دعا کا کیا ریکشن آتا ہے کیونکہ ابھی تک دعا کو بالکل بھی نہیں پتا کہ آگے آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے دوسری طرف جو دعا کی بہن ہے اس کے ساتھ بہت سارے کاملیکیشن چل رہے ہیں کہ بھائی اس کا جو شعور ہے یا وہ کیونکہ اس گلٹ میں ہے کئی نہ کئی کہ میں نے دعا کے ساتھ یہ برائی کیا وہ چاہتا ہے کہ بھائی دعا کے اس کی بہن کو دعا کر ملنے سے پہلے پہلے وہ کس طریقے سے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی اس سے میں جان چھوڑا ہوں تاکہ میرے ماں باپ تک میں یہ چیز نہ پہنچے یہ بات نہ پہنچے کیونکہ وہ پتا ہے کہ جب دعا سامنے آ جائے گی تو تب سارا کچھا چھٹا کھل جائے گا اور اس بندے کی بھی گھر میں عزت نہیں ر جائے گی تو یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لڑکی خود بھی اس سے جان چھوڑا کے چلے جائے اور وہ کوشش کر رہا ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو نہیں جب دعا آ رہے گی تو تب یہ چیز ممکن ضرور ہو جائے گی اور دعا اور اس کا عاملہ سامنہ تو ہونا ہے اور وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑا ہی وہاں پہ مزہ آنے والا ہے اور اس کی ابھی انیس اپیسوڈ آ چکی ہے اور مجھے جان تک لگتا ہے کہ اس کی ہمیں چالیس اور پینتالیس اپیسوڈ اس ڈرامے کی دیکھنے کو مر سکتی ہے تیس پینتیس ڈرامے والا تیس پینتیس اپیسوڈ والا ڈراما یہ نئی ہے اب آپ نے مجھے نیچے کونس سیکشن بتانا ہے کہ آپ اس کی اپیسوڈ کے لئے کتنے زیادہ ایکسائیڈ لہتے ہوں میں تو بہت رہتا ہوں اور نیچے بتاؤ آپ آنے والی اپیسوڈ میں آپ کو کیا لگتے کیا ہوگا تو اس کے پر الگ سے بات کریں گے کل کی اپیسوڈ میں بات کریں گے ملتے ہیں اللہ حافظ دارے